سبسکرائب کیجئے کوکنگ ان بشی سٹائل کو تاکہ آپ کو ملتی رہیں کم حرچ بننے والی آسان اور مزیدہ ریسپیز رزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہنسے مسکراتے ہوں گے اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ویلکم کوکنگ ان بشی سٹائل میں ویل جناب آج کی میری ریسپی ہے سپیشلی فور افطار ٹیبل اور افطار میں یہ ریسپی آپ نے بنائیں گے انشاءال آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی مزید کی ٹیسٹی سی یہ چارٹ ہے جو کہ آپ کو گرمہ گرم سرف کرنی ہوتی ہے مینز کے اب دن میں ساری تیاری کر کے رکھیں اور شام میں صرف آپ اس کو جھڑپٹ سے کک کریں گے اور ایز ایز اس کو آپ سرف کر دیں گے گرم گرم سے تو یہ چارٹ بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے جو عام روٹین میں آپ دہی کی چارٹ بناتے ہیں اس سے تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک عدد پین لے لیا اور ہم اس پہ شامل کر دیں گے چنے ایک کپ چنے رات میں بھگو دیئے پانی میں صبح ان کا پانی نکال دیا نمک ڈال کے سمپل بوائل کے لیے کوئی سوڈا وغیرہ ایڈ نہیں کیا ہے سوفٹ ہوگی اچھے سے یہ چنے ہم نے پین میں شامل کر دیئے اور اس کے ساتھ ہم شامل کر دیں گے یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا آلو جس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اور اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے دو گلاس پانی اور اس کو ہم کوکھونے دیں گے جب تک کہ اس میں اچھے سے بوائل آنا سٹارٹ نہیں ہو جاتا ہے جب اس میں اچھی طرح سے بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے اور یہ پکنا شروع ہو جائے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے مسالے جس میں سب سے پہلے ہیں ون ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون کٹی لال میرچ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر اور ایک چھٹکی حلدی تمام مسالے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے چاٹ مسالہ لال میرچ اور نمک کی کونٹیٹی آپ اپنے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے یہاں ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں تقریباً فور ٹو فائف ٹی سپون ٹومیٹو کیچپ اور کیچپ ڈالنے کے بعد اگین ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ہم میڈیم ہیٹ پہ کک ہونے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ یہاں میں ویڈیو تیز کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو ہم نے اس کو اسی طرح اچھی طرح سے کک کر لینا ہے تاکہ جو پانی ہم نے ڈالا ہے اس میں کسی قسم کا کچھاپن نہیں رہے تمام مسالے جو ہیں اس میں اچھے سے ڈچ بس جائیں اچھی طرح سے کک کرنے کے بعد یہاں میں نے لیا ہے فور ٹو فائف ٹی بل سپون پانی اور ٹو ٹی بل سپون کون فلور ہم نے اس میں مکس کر لیا اور یہ جو مکسٹر ہے ہم تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم مکس کریں گے جب تک کہ جتنی تھکنس ہمیں چاہیے اتنی تھکنس آ رہی جاتی ہے تو تھوڑا سا ڈال کے میں نے اس کو کک کیا چیک کر لیا ابھی اس کا جو کنسسٹنسی ہے وہ نہیں آئی ہے جو مجھے چاہیے ہے تو میں اس میں مزید کون فلور کا مکسٹر آئیڈ کر دوں گی اور اس کو ہم مزید کک کریں گے تقریبا جتنا ہم نے مکس کیا ہے وہ سارا کون فلور اس میں چلا جائے گا اور بس اتنی تھکنس ہمیں چاہیے ہیں تو یہاں پہ یہ چار جو ہے وہ آلموسٹ بن کے ریڈی ہو گئی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ہلکی آج پہ اور پکنے دیں گے اور جب یہ تھوڑی سی مزید کک ہو گئی جتنی گریوی ہمیں چاہیے ہیں اتنی رہ گئی اب ہم اس پہ شامل کریں گے بہت باریک سلائس میں کٹی ہوئی پیاس جتنے بھی آپ ڈالنا چاہے کچھ ہم اس ٹیچ پہ ڈالیں گے کچھ ہم بعد میں شامل کریں گے تو پیاس شامل کر دی ساتھ ہی اس میں ہم ہری میج اور ٹیمارٹر شامل کر دیں گے اس طرح سے اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ہرہ دھنیا اور پودینہ بلکل باریک چوپٹ کیا ہوا تمام چیزیں ڈالنے کے بعد فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے تاکہ پیاس ٹیمارٹر سوفٹ نہ ہو زیادہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں اس کو باؤل میں نکال لیا اس میں ہم شامل کر دیں گے پیاس ٹیمارٹر ہری مرچے اور ہرہ دھنیا تھوڑی سی پاپڑی ہم اوپر سے ایڈ کریں گے پاپڑی کو اسی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں چاہے آپ نے سموسہ پٹی کو کٹ کے فرائی کیا ہو یا پروپر آپ نے پاپڑی تیار کی ہو آپ اس پر شامل کر سکتے ہیں گرمہ گرمہ آپ اس کو سرف کریں گے یہ چاہے بہت ڈیفرنسی ریسپی ہے لیکن بہت ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں بلکل ایک ڈیفرنسی ذائقہ آپ کو آئے گا بہت مزے کا لگے گا بہت اچھا لگے گا تو انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی صرف ایک چیز کہ آپ نے اگر بہت تیکھا کھاتے ہیں آپ کو زیادہ مسالہ پسند ہے تو آپ چاہے مسالے کی زیادہ کر دیجئے گا یا لال مرچ کی کونٹیٹی زیادہ کر دیجئے گا اسی طرح سے نمک بھی آپ حسب زائقہ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے ریسپی کو آپ ٹرائے ضرور کریں گے اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے دیں گے فیڈبیک کمنٹ باکس پہ آئیے گا اور بتائیے گا کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے انشاءاللہ پسند آئے گی چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ہوں کی دوبارہ ملاقات اپنا رکھے گا بہت سارا خیال مجھے رکھے گا دعویوں میں یاد اللہ حافظ